ہلو سٹوڈنٹس میں نے شرمہ بگ بی آفیسکس چینل میں آپ کا سواگت ہے اس کے پہلے والے ویڈیو میں اپنا چرچہ کی تھی کہ بی ایچ ایم ایس بی ایم ایس کا کٹ اف کیا رکھا اس ویڈیو کا جو ہے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آئی بٹن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب آتی ہے کہ آپ کو کیسے چیک کرنا ہے کہ کس کالیج کی فیس کتنی ہے اور اس کا بانڈز کتنا ہے اگر آپ بی ایم ایس بی ایچ ایم ایس اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ کو ایک سیکیورٹی چاہیے اور چھ مہینے آپ ایم بی بی ایس کی تیاری کریں گے اور اگر آپ کو ایم بی ایس مل جاتا ہے تو بی ایچ ایم ایس چھوڑ دیں تو آپ دو باتوں کا دھیان رکھیں گے پہلی چیز آپ یاد رکھیں گے کہ کالیج میں بانڈز نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز آپ دھیان رکھیں گے فیس کم ہونا چاہیے جسے آپ آرام سے اس کو صرف چھوڑ سکیں ابھی تھوڑا سا اس کا یوز کلنے اپنے فائدے کی لیے چھ مہینے کا ٹائم بی ایسی بچا ہوگا ہے تو یہ آپ کی ویب سائیڈ ہے ویب سائیڈ کا ایڈریس بلکل آسان ہے آپ گوگل میں لکھیں گے ڈیوال ایٹ ٹرپل سی تو آپ پہنچ جائیں گے یہ آیوش ایڈمیشن سینٹرل کاؤنسلنگ کامیٹی کی ویب سائیڈ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کیسے دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یہ لکھا ہے پارٹیسپیشٹنگ انسٹیٹیوٹ اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو جس طریقے سے ایم سی سی کی ویب سائیڈ میں کھلتے تھے اسی طریقے سے یہاں پہ یہ پر انسٹیٹیوٹ کھل کے آ رہا ہے یہ پہلے بی ایم ایس کے پھر بی ایچ ایم ایس ہے پھر بی ایس ایم ایس ہے پھر بی ای ایم ایس ہے پھر بی ایو ایم ایس ہے چھتیس گڑھ میں اس میں بانڈ سے تیسرے کالیج میں مانس نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مہاراست کا کالیج ہے پھر بی ایس دیکھنے کے لئے یہ بیو پر کلک کریں گے ایسے بیو پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا پورا ڈیٹیل یہاں پہ کھل رہا ہے یہ دیکھیں آپ کا ڈیٹیل کھل کیا رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیس کتنی ہے چھالیس ہجار روپے قریبا فیس ہے آپ کے سامنے یہ آگیا ہے چھالیس ہزار فیس ہے اور آپ کو ایڈمیشن کے سمائی بھی چھالیس ہزار ہی ہے اور دوسری چیز اپنے دیکھ لیا ہے اس میں کوئی بانڈ سے نہیں اس طریقے کے کالیج میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہے جس سے آپ کو یہ بانڈ کی دکت بلکل نہیں جائے ٹھیک ہے کوئی سمجھ سے آپ کو نہیں جائے چلیے اور ایک اور کالیج دیکھ کے بتائیتے ہیں آپ کو پھر سے یہ پارٹیسپیشن انسٹیٹیوٹ میں آپ کو جانا پڑے گا یہاں سے یہ بی ایم ایسا دیکھ رہے ہیں ناٹ آبی لیویل یہ دیکھیں ایک اور کالیج یہ اوڈیسا کا کالیج ہے راجو گاندھی آوش میڈیکل پونڈیچیری جہاں بھی ہے پس آپ دھیان رکھیں بانڈس نہیں ہوگی بانڈس میں آپ کو پھر دکت ہو جائے یہ پٹیالہ پنجاب کا کالیج ہے اس میں بھی بانڈس نہیں ہے بہت پڑی ہیں اب آپ اس کو دیکھیں گے اس کی فیس بغیرہ کتنی آتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فیس پیتیس ہزار ایک سو سی آ رہی ہے یہ ایڈمیشن کے سمائے بھی اتنی دینا ہے تو اس طریقے سے ایسے کالیج میں آپ ابھی ایڈمیشن لے جس میں کوئی بانڈس نہیں ہے یہ یہاں سے آپ جا کے چیک کریں اور تھوڑا سا کٹ اپ کا میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں راؤن فرسٹ میں کٹ اپ بی ایم ایس کے لیے لگ بھگ پچاس ہزار رہے گا بی ایچ ایم ایس کے لیے لگ بھگ ستر سے اسی ہزار آل انڈیا رینک نیٹ آل انڈیا رینک کٹ اپ جو ہے رہے گا تو آپ لے سکتے ہیں اور ایک اور مہتپون چیز بتا دیں کہ لاس ڈیٹ جو ہے ریجسٹیشن کی لاس ڈیٹ جو ہے ایک دسمبر ہے تو آپ جو ہے جلدی سے جلدی ریجسٹیشن کرا لیں اور آپ جو ہے اس کا یوز کریں اور چھے مہینے کا سماحہ تیاری کریں ایڈمیشن لے لیں ایک سیکیورٹی پرپس سے پرپنی تیاری کریں اوچھے مہینے میں آپ کو مل جائے تو اس میں نہ تو بانڈز رہے گا بس اتنی فیس کے لاس آپ کو ہوگا اور ابھی آن لائن سٹیڈی ہو رہی تو کولیج آپ کو جانا بھی نہیں پڑے گا یہ بھی فائدہ آپ کو ہے چلیے تھینکیو رہے گا